بول نیوز ہیڈکورٹر حکومتی سازش ناکام اور شاہین جھپٹنے کے لیے تیار بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو سمجھتے تھے عمران خان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا یہ ان کی غلطی تھی میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ جھپنے والا جب تک زندہ ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا چکوال میں جلسہ آم سے خطاب کہا ایمپورٹر حکومت کو تسلیم کرنا ملک کی تباہی ثابت ہوگا یہ بھی کہا کہ شہباز شریف جیسا وزیراعظم اور بلاول جیسا وزیر خارجہ ہو تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں انہیں عوام کی نہیں ان کی پرواہ عوام نہیں ہیں جن کے یہ غلام ہیں ان کی ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے اور مجھ پر دہشتگردی کا مقدمہ بنا دالا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے یہ بیرونی دوروں پر چلے گئے چوروں کی غلامی کرنا تباہی کا راستہ چننا ہے قوم تیار رہے جلد کال دوں گا حق کی خاطر خوف کا بودھ توڑنا ہوگا گھروں سے باہر نکلنا ہوگا ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تو یہ سمجھے کہ عمران خان چھپ کر کے بیٹھ جائے گا کہے گا جی اچھا اگلی الیکشن کی انتظار کروں گا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اگر اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا میں یہ کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم چوروں کو تسلیم کرے گی ان کا بھی مقابلہ کروں گا کبھی ہار نہیں مانوں گا ساٹھ فیصد جو پاکستان کے وزیر یہ بنائے ہوئے ہیں وہ زمانت پہ ہیں ان کے کرپشن کے کیسز ہیں کہ یہ پاکستانیوں کی ختمت کرے گا انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ ان کے سارے حکم مانے گا وہ اور اس کا دیسی ولیتی بیٹا اگر وہ آج وزیر ہو اور شباز شریف جیسا ڈاکو اگر وہ آج ہمارا پرائم منسٹر ہو تو میری قوم سن لو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس کی بہت سی دیکھیں شباز شریف کی کہ وہ ملک سے باہر دورے کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن چلا گیا ہے کونسا مارکہ مارنا یونائٹڈ نیشنز جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تین کروڑ پاکستانی متاثر ہے سلاب سے کونسا ملک کا سربراہ ملک سے باہر تب جاتا ہے جب اتنا بڑا ہے ملکوں پر اللہ کا امتحان آیا ہو آپ سب کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے کہ ان چوروں کی ہم غلامی کریں یہ تباہی کا راستہ ہے میں آج آپ کو حقیقی آزادی کی تحریک میں چکوال کو شامل کروں جب انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گا میرے سارے چکوال کے نوجوان میری بہنے میرے بزرگ آپ نے سب نے میری کال پہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے اپنے قوم سے خوف کے بدھ کو پاش پاش کرنے کا کہہ دیا جس کے ذریعے ساٹھ فیصد کابنہ کے مجرم عرقین زمانت پر ہیں یہ امپورٹڈ سرکار جس پر ہمیں غلام بنانے کے خواب دیکھتی ہے چیئمن تحریک انصاف عمران خان کا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک دیجئے ٹوئیٹ کہا ہمارے قوم تیار ہے عمران خان نے حقیقی آزادی جلسے میں شرکت کے لیے ریکارڈ تعداد میں نکلنے پر اہل چکوال کا شکریہ بھی ادا کیا اپنے قوم سے خوف کے بدھ کو پاش پاش کرنے کا کہہ دیا جس کے ذریعے ساٹھ فیصد کابنہ کے مجرم عرقین زمانت پر ہیں ہم پر مسلط انے والی امپورٹیٹ حکومت نے ملک کا دیوالیا نکال دیا پانچ ماہ کے دوران ملک مہنگائی کی دلدل میں دھز گیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا جکوال میں جلسے عام سے خطاب کہا عوام مہنگائی کی چکی میں پیز گئے ملک میں بیس فیصد ٹیکسٹائل سند بند ہو چکی نوجوان بیرزگار ہو گئے عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ملک میں پیٹرول کی قیمت آسمان پر ہے ہمارے دور میں کسان خوشحال تھا آج شدید پریشانی کا شکار ہے یہ ہے امپورٹیٹ حکومت کی پانچ ماہ کی کار کردگی یہ جو امپورٹیٹ جو امپورٹیٹ کرائیب منسٹر آیا تم میری قوم سن لو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے پانچ مہینے میں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ ایک ڈالر پاکستان میں اس کی قیمت ایک سو اٹھرٹر روپائے کی تھی ڈیٹھ سو روپیہ لیٹر پٹرول اور ڈیزل عالمی منڈی میں تیل ایک سو تین ڈالر کا تھا آج عالمی منڈی میں تیل تیرانوے ڈالر کا ہے دس ڈالر کم ہے پٹرول آج اسی روپیہ زیادہ مہیں گا جبکہ تیل کم انٹرنیشنل منڈی میں تین گناہ زیادہ پجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے گیس یہ سرکیوں تک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے دھائی سو فیصد زیادہ پڑھنے والی ہے یہ وہی پانچ مینے کے اندر جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں سنیں آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج سارے لوگ مہنگائی مہنگائی کے اندر پسے ہوئے ہیں کسانوں کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا مہنگائی ہے یہ اسپانوں پہ بجلی اسپانوں پہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹ گر رہی ہیں جو غریب کی تکلیف ہے آج جو آج مہنگائی میں ہماری عوام پس رہی ہے جو غریب کی تکلیف ہے کوئی معاف نہیں کرے گا شرمن تحریک انصاف عمران خان کے شریف فاندان پر جھم کر باؤنسرز مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے ایسی خاتون نہیں دیکھی جو سیدھے مو سے جھوٹ بولتی ہے ان سے پوچھا جائے کہ لندن میں جو چار محلات بنائے ہیں اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے تو انکار کر دیتی ہیں مریم کہتی ہیں دادا عرب پتی تھے بیٹا کہتا ہے باپ غریب آدمی تھا یہ پورا ٹبر جھوٹو کا ہے چار بڑے بڑے محلات انہوں نے لندن میں لیے ہوئے ہیں اور یا اس کے بیٹے نے داس حرب کے حسن شریف گھر میں ٹھہرہا ہے ایک رسید نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا شریف کی بیٹی کی جو سب سے بڑی کالٹی ہے جھوٹ بولے میں اس نے پی ایشٹی لی ہوئی ہے مریم سے پوچھا کہ آپ کے عربوں روپے کے باہر محلات ہیں یہ آج سے دس سال پہلے تو یہ تو دعویٰ کر دیا کہ بھئی لندن تو چھوڑے پاکستان پر ایک پروپٹی نہیں ہے میں نے تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پینما پیپرز ایک دنیا میں انکشاب ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی پروپٹیز چھپائی ہوئی تھی وہ سارا سامنے آ گیا تو جب وہ سامنے آیا مریم کے بھائی کیا کہتے ہیں نہ تو صرف وہ ہمارے ہیں بلکہ وہ جو کہہ رہی تھی چار سال پہلے کہ میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں وہ اس کی تھی پروپٹی عربوں روپے کے لندن کے چار محلات مریم کے نام پہ تھے مجھے ماننا پڑے گا میں نے کبھی کسی کو اتنے سیدھے مو سے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا کہ مریم سے کسی نے پوچھا جب پوچھا کہ یہ تو آپ کی پروپٹیز ہیں پیسہ کدھر سے آیا اس نے کہا کہ اب باپ کا تو کہہ نہیں سکتی تھی ایسے ہیں اس کے پاس تو اس نے کیا کہا اس نے کہا میرے دادا تھے کیونکہ دادا دنیا میں نہیں تھے تو کسی نے پوچھ رہی نہیں تھا ایسے اس نے کہا کہ میرا دادا عرب و پتی تھا ایسے سیدھے مو سے جھوٹ میں نے کبھی کسی کو بولتے نہیں دیکھا ٹرپل پی ایج ڈی ہے میں سے جھوٹ بولنے کی بولتے ہیں خبروں میں آگے دیکھئے دہشتگردی کی دفعات قتل اور وزیراعظم کے لیے ایک اور مشکل اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے نئے چیف آف سٹاف شبلی فراز چپے رستم نکلے سینیٹر شبلی فراز ماضی میں پاک فضائیہ پیلٹ رہ چکے ہیں یہ انکشاف اس وقت ہوا جب عمران خان کی چکوال جلسے سے واپسی پر ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے فلائے کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا تب شبلی فراز آ کے آئے اور مووین پائلٹ کے طور پر کوکپٹ سمہالہ اور کامیان پر واضح لے کر اپنے کبتار کو منزل تک پہنچا آیا عمران خان کے نئے چیف آف سٹاف شبلی فراز چپے رستم نکلے سینیٹر شبلی فراز ماضی میں پاک فضائیہ کے پائلٹ رہ چکے ہیں یہ انکشاف اس وقت ہوا جب عمران خان کے چکوال جلسے سے واپسی پر ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے فلائے کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا عمران خان نے پاکستانی سیاست کی تاریخ تبدیل کر دی تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کے لیڈر نے مسلسل جلسوں کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ستائیس مارچ کو اسلام آباد سے عوامی جلسوں سے قوم کو تیار کرنے کے مہم پر نکلنے والے عمران خان نے آج چکوال جلسہ کر کے جلسوں کی ہاف سینچری مکمل کر لی عمران خان نے اہم ترین شہروں سمیت چھوٹے شہروں میں بھی عوام کا خون گرمایا اور انہیں حقیقی ازادی کی سمت اپنی منزل تلاش کرنے کا سبق دیا عمران خان جس جس شہر گئے عوام کا تھاٹے مارتہ سمندر اپنے ہر دل عزیز لیڈر کی ایک چھلک اور ایمان افروز خطاب سننے کے لیے بیتاب نظر آیا عمران خان نے پاکستانی سیاست کی تاریخ تبدیل کر دی تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کے لیڈر نے مسلسل جلسوں کا نیا ریکارڈ قائم کیا ستائیس مارچ کو اسلام آباد سے عوامی جلسوں سے قوم کو تیار کرنے کے مہم پر نکلنے والے عمران خان نے آج چکوال جلسہ کر کے جلسوں کی ہاف سینچری مکمل کر لی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو جج دھمکی کیس میں ریلیف مل گیا دارتی فیصلے پر پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کبھرپور کبھرپور رد عمل رہنماوں نے شہباز شریف کی الٹی گنتی شروع ہونے کا اشارہ دے دیا کہا کہ مائنس من ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے اپوزیشن کے خلاف مہم میں اہم سنگے میل قرار دے دیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت سے ایک بڑا ریلیف پی ٹی آئی رہنما کا خیر مقدمی رد عمل عوامی مسلمی کے شیخ رشید کی بول نیو سے گفتگو کہا شہباز شریف حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی بولے مائنس من ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے سبائی وزگیر راجہ بشارت نے کہا عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پہ دشتگردی کی دفعات لگائی جاتی جج کے خلاف بیان اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف دشتگردی کی دفعات ختم کر دی اسلام آباد ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق باقی دفعات کے تحت دیگر فورم پر مقدمہ جاری رہے گا دورانے سمات پروزیکیوٹر نے دلائل دیے کہ جی آئی ٹی نے دشتگردی کی دفعہ درست قرار دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے دشتگردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے کون کون ایسا بیان نہیں دیتا کس کس پر مقدمہ بنائیں گے عمران خان پولیس کے سامنے پیش ہو کر تفتیش میں شامل ہوئے سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے جج کے خلاف بیان اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف دشتگردی کی دفعات ختم کر دی اسلام آباد ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق باقی دفعات کے تحت تیگر فورم پر مقدمہ چاری رہے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے دشتگردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے کون ایسا بیان نہیں دیتا کس کس پر مقدمہ بنائیں گے عمران خان پولیس کے سامنے پیش ہو کر تفتیش میں شامل ہوئے سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے چیف جسٹس چاتھر مندلہ کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا اور یہ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ تاہیف ظاہر نہ کرنے پر جیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ناہلی کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر دیا ہے بیریسٹر خالد اسحاق کا جواب الجواب اور بیریسٹر علی زفر کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں بیریسٹر علی زفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں سپیکر پوسٹ آفس کا کردار ادا نہ کرے آئی ایف پی ٹیکس دیا ان کی جو پوسیٹس تھی جو ان کی سیل پوسیٹس تھی جو ان کے پیسے آئے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے اور ان کو بھی انکرم ٹیکس میں ڈسکلوز کیا اور ڈیکلیر کیا ریٹرن فائل کیے جو سٹیٹمنٹ فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس میں بھی دکھایا کہ یہ اساسے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد ان کو جب بیچا گیا تو ان کے جو پیسے تھے وہ کس اکاؤنٹ میں آئے اس اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا گیا بے بنیاد کیس ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے صادق اور امین نہ رہنے کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے بے تہاشا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پیش کی فیصلے پیش کیے جتنی فیصلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کر سکتی ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اختیار میں نہیں ہے اس لئے سپیکر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آرٹیکل دو سکسٹی سکسٹی ٹو وان ایف کے خلاف ورزی ہوئی ہے یہ بھی بلکل بے بنیاد ہے نون لیگ رہنماؤں کی نفرت انگیز تقریر کے آر میں عمران خان کو نشانہ بنانے کی مضموم کوشش ناکام بنا دی گئی عمران خان کے خلاف مذہب کارٹ کے استعمال اور نفرت پر مبنی پریس کانفرنس کرنے پر مریم آرنگزی اور جاوید لطیف سمیت ایم ٹی پی ٹی وی اور دیگر متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی خبر پختونخواہ کے ظلاب بنیر میں بھی مقدمہ درچ ورفاقی بزراء کے خلاف مقدمہ کی نقل منصر ایام پر آگئی میاں جاوید لطیف اور مریم آرنگزی سمیت متعدد نام صد ملسمان کے خلاف متعدد قانونی دفعات کے تحت کاروائی کی استعداد کی گئی ہے عمران خان کے خلاف نفرت انگیز تقریر کے خلاف ایکشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں لیگی رہنما اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف مقدمہ درچ صوبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کی ٹوئٹ لکھا ایف آئی آر تھانہ گرین ٹاؤن میں درچ کی گئی مقدمے میں جاوید لطیف مریم آرنسیب ایم ڈی پی ٹی وی راشد پیگ اور پروگرام پروڈیوسر کو نامزد کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہری بشمول عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانی کی اجازت نہیں دی جائے گی خیبر پختونخواہ کے زلہ بونیر میں بھی مقدمہ درچ وفاقی وزراء اکسانیوں میں گھرے منی لانڈرنگ کا سامنا کرنے والے وزیراعظم کے لئے ایک اور مشکل ملک کے بڑے سووے کی اسیمبلی کا بڑا اکدام پنجاب اسیمبلی نے شہباز شریف کے حلف کی خلاف برزی پر قراردات منظور کر لی راجہ بشارت نے قراردات پیش کی قراردات میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں اپنے حلف کے برعکس انہوں نے عدالتی مفرور سے قومی معاملات پر مشابرت کی عمران خان کی خلاف نفرت انگیز تقریر پر وفاقی وزراء کی خلاف قراردات بھی منظور کر لی گئی وزیراعظم کی حلف سے بے وفائی یا اپنے بھائی سے رشتہ داری نے بھائی وزیراعظم شہباز شریف کا لندن میں منواز شریف سے ملنا مہنگا پڑ گیا پنجاب اسیمبلی نے شہباز شریف کی جانب سے حلف کی خلاف برزی پر قراردات منظور کر لی راجہ بشارت نے قراردات پیش کی قراردات میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے حساس قومی معاملات پر مشاورت کی حالانکہ آئین حساس قومی معاملات پر وزیراعظم کو غیر متعلقہ شخص مشاورت کرنے سے روکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف جن پر کرپشن اور منی لانگری کے مقدمات چل رہے ہیں نے اپنے حلف کے برعکس لندن میں چھپے ایک عدالتی مفروض کے ساتھ حساس قومی ایشوز پر مشاورت کی آئین میں درج حلف وزیراعظم پاکستان کو ایسے حساس قومی معاملات کسی غیر متعلقہ شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے روکتا ہے اپوزیشن نے قراردات کی مخالفت کی اور اس دوران شور شرابہ جاری رکھا اگر ایک لفت سنی میں نے حضرت کاؤ تو جنابہ سپیکر اس کی میں ذمہ داری کو گل کرتا ہوں میں نے جو نیابے نیزارشات امران خان کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر وفاقی وزراء کے خلاف بھی قراردات منظور قراردات صوبائی وزیر تاقلا حاشم ڈوگر نے پیش کی قراردات میں کہا گیا ہے کہ اگر امران خان کو کوئے نقصان پہنچا تو ذمہ دار جعوید لطیف اور مریم نواز ہوں گی سلاب متاثرین کے حالت اظہار کیا ہے بھوک فلاس اور پانی کی بون بون کو ترستے متاثرین کن مسائل سے دو چار ہیں پزیراعظم شہباز بڑے بھائی کو کہانی سنانے سرکاری خرچے پر لندن پہنچے مزیدار پکوانوں منرل وارٹر کے گھونٹ بھر بھر کے پوری داستان سنائے پھر برطانی کے سب سے مہنکے ہوتل میں رات گزارنے چلے گئے سلاب متاثرین لکمے اور گھونٹ صاف پانی کو ترس رہے ہیں خوشک سمین کی تلاش سر پر سائفان کے لیے سرگردہ ہیں ایسے میں وسیرعظم شہباز شریف سرکاری خرچے میں بھائی سے ملاقات کرنے لندن کی مہنگی ترین رہائش کا پہنچ گئے بھوکے پیاسے سلاب متاثرین کا احوال سناتے ناشتے بھری میز سے چیسیں اٹھا کر کھا دے رہے منڈل وارٹر کے گھونٹ بھی بڑھتے رہے نرم اور آرام دے سوفے پر بیٹھ کر بڑے بھائی کو بتایا کہ سلاب متاثرین کے پاس قیمے بھی ضرورت کے مطابق دستیاب نہیں دکھ بھری داستان پر بڑے بھائیاں کو بیزار ہوتے محسوس کیا تو ماحول سے عفی کر دیا نواز شریف سے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی ہمسہ کا سیاسی مستقبل خصوصی طور پر گفتگو کا حصہ رہا ساڑھے تین گھنٹے کی ملاقات کے بعد بہار آئے اور سلاب متاثرہ افراد کے لیے رسمی جملے ادا کیے مریم اورن سے بدستور سہر افشانی کی ناوکری پر لگی رہی بے بس عوام کے بے بس حکمران سرکاری خرچے پر نواز شریف سے ملاقات کے بعد مہنگے ترین ہوتل میں قیام کے لیے چلے گئے مقدمات کا سامنا کرنے والے وزیراعظم کو ایک اور شرمندگی کا سامنا پوری قوم کے لیے تکلیف دے مناظر نیو یوک آمد سے قبل ہی وزیراعظم کے خلاف ٹائم سکوئر پر پوسٹرز آویزہ کر دئے گئے وزیراعظم شعباز شریف کے پوسٹرز اور اس کے نشانات ساتھ ہی شعباز شریف چیری بلوسم کے پوسٹرز بھی لگائے گئے ہیں لوگوں نے امپورٹنٹ حکومت کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کر دیا چور آئے چور آئے کے پوسٹرز بھی آویزہ کر دئے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ شعباز شریف دورہ امریکہ پر ہیں اور نیو یوک آمد سے قبل ہی وزیراعظم کے خلاف ٹائم سکوئر پر پوسٹرز لگا دئے گئے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر عمران ریاض خان صاحب بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے